برکنگو میں دینف ٹیرل آئی این ڈی پی کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میرے پولٹیکل فیملیز تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اپنی اسیمیلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے انیٹ کریں لوگوں کو بڑا رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا ہے تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوسٹ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا ہوں میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی کون کیا رول پلے کر رہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا یہ ناروں پہ پاکستان بناتا اس کے لیے قربانیات دیتی لوگوں نے میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیر آزم پاکستان اور جس انداز میں انہیں غرفتار کیا گیا ہے وہ منظر اب ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا رینجرز نے ان کو غرفتار کیا ہے بظاہر کوئی مقدمہ نہیں تھا عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمات میں وہ زمانت کے اوپر تھے عدالت پیشی کے لیے وہ غیے تھے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ غرفتاری کرنے کیا ان کے لیے پہلے سے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا لاہور میں بھی پولیس کو تیار کیا گیا تھا آئی جی پنجاب نے سینئر افسر کو غیرت دلانے کے لیے ایک پرزور بڑی قسم کی تقریر بھی کی تھی جس میں یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ جبکہ جو سی سی پی او لاہور کا اوپر کے جو افسران ہیں وہاں ان کے علاوہ پولیس کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے اور اب اس عرفتاری کے بعد ہیڈفیشن کنٹرول میں کیسے کرنا ہے یہ حکومت کے اب سب سے بڑی سردردی ہوگی عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ پہلے پہنچے تھے اور وہ دفتر کے کاروائی کے لیے وہاں پہ ہائی کوٹ کے آفیس میں بیٹھے تھے وہاں موجود تھے جب رینجرز اچانک آئی کوٹ کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے بزور طاقت کھڑ کیا توڑ کے عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گاٹ کو زخمی کر کے عمران خان صاحب کے اوپر ٹورچر کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا ہے یہ جو ٹورچر کی اطلاعات ہیں اس کی کوئی ویڈیو یا پکچر سے ویجیل موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی تصویر یا منظر آ جائے تو میں ضرور آپ کو شیئر کروں گا لیکن جو وکیل وہاں موجود تھے جن میں تھے کوئی زخمی ہوئے اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب رینجرز گرفتار کرنے آئی تو انہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا بھی عمران خان صاحب کے سر پہ بھی مارا اور ان کی ٹانک کے اوپر بھی مارا گیا کچھ لوگ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ تک برسائے گئے ہے اور اس سے بھی مارا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید لاتوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے مارتے ہوئے تو عمران خان صاحب پہ تشدد کرنے کے بعد ان کو پکڑا گیا کونر سے بازو سے اور ان کو گھسیٹ کر نکالا گیا ان کی ٹانک کے درد کے سوجن کے باوجود ان کو اس طریقے سے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی ان کو کہا ہے کہ ان کو ویلچیر کے ساتھ ٹریول کروایا جائے اگر یہ کہیں بھی جا رہے ہیں اور ایسی جس طریقے ان کو گرفتار کیا ہے دھککہ پیل کر کے رینجرز نے گرفتار کیا ان کو اور گرفتار کرنے کا ہے فوری جو ہے عمران خان صاحب کو خڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ایک گاڑی میں ڈال دیا اور آپریشن گرفتاری کو مکمل کیا یہ جو منظر ہے پورا گورا پاکستان میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی میڈیا کے اوپر دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے وہ سب بہانہ تھا اس سے پہلے الیکشن کی کہانیاں کی گئی وہ سب بہانہ تھا کوئی عمران خان کو برداشت کرنے کے لیے اس ملک میں دیان نہیں ہے عمران خان صاحب 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 کہہ چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ ملک کے سب سے طاقتور آدمی نے نواز شریف سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کا پتہ صاف کر دیں گے اور اس کے بدلے میں نواز شریف ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں گے اور وہ وعدیں جو کیے گئے ہیں وہ یہ کہہ کہ پہلے ان کی گرفتاری ہوگی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کا پتہ صاف کر دیا جائے گا تاکہ نواز شریف کے راستے کی ریکوارٹے جو ہو وہ ختم ہو جائے اب یہ چیزیں ہم ہوتے ہوتے دیکھ رہے ہیں اب یہ جو سب چیزیں ہیں اس پہ آدمی میڈیا کس طریقے سے ریپورٹ کر رہا ہے بتا رہا ہے ظاہر تھی بات ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی اچھے وے میں نہیں بتا رہا ہو گا یا اچھے وے میں نہیں اس کو دکھا رہا ہوگا پاکستان کے اندر وزیراعظم کو اس طریقے سے گرفتار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلی بہت دعا ہو چکے لگے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے وہ پہلی بار ہوا ہے کہ گرفتاری رینجرز نے کیا اور رینجرز نے گرفتاری نیب کے کہنے پہ کی ہے اور نیب کے جو چیئرمن ہیں وہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائر نظیر احمد صاحب ہیں جو پاک فوت سے ریٹائر ہوئے تھے اور جب یہ تائنات ہوئے تھے تو اسی وقت کچھ مناظیر سامنے آ چکے تھے اور جب ان کو چیئرمن نیب لگایا گیا تھا نیب کے اندر تو یہ پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے سخت سے سخت اقدامات جو ہے وہ کریں گے اور انہوں نے ایک ایسا وارن بھی جاری کیا تھا جو چھٹی کے دن انہوں نے جاری کیا تھا یعنی کہ یکم مائی کو اور یہ چھٹی کے روز بھی مطلب کام کر رہے ہیں تو اس سے ہی ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں تھی اور جب ان کو جو ہے تائنایت کیا گیا تھا وہ حکومت کی چوئیس نہیں تھی چوئیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور یہ بڑی سخت جو ہے کاروائی یا اقدامات کریں گے عمران خان کے لیے عمران خان صاحب نے ایک بات پہلے ہی کلیر کر دی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور انہیں نہیں چھوڑا جائے گا اب یہ جو کیس ہے القادر یہ ٹرس کے اوپر گرفتار جو ہے ان کو کیا گیا ہے جو کہ اس طریقے سے نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ ٹرس کے ہولے سے کہتا ہے اور یہ جو زمین کی بات کر رہے ہیں یہ زمین ملے گیا صاحب نے اور ان کے چند دوستوں نے مل کر عمران خان صاحب کو دی تھی اور اس کے اوپر ایک ٹرس ایک یونیورسیڈی بنائی گئی تھی جہاں پہ لوگ فری میں ایڈیوکیشنی حاصل کرے ہیں بڑے بڑے سکولرز یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہوا ہے یا یہاں پہ کوئی جرم ہو رہا ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسی حوالے سے پہلے بھی ان سے سوال جاب ہو چکے ہیں اور ان کے جواب ہوتے چکے ہیں لیکن جب سوالات سامنے سے پوچھے گئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کیس کو برانے میں یعنی کہ کیس کوئی بھی ہو مقصد صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا جو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی ایک گلتی اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے اور وہ ان کے گلے میں پھس گئی تھی اور یہ دوسری گلتی انہوں نے کی ہے جو بلکل نہیں کرنی چاہیی تھی انہیں لیکن خیر گلتی ہو گئی ہے اور اب آگے چلتے ہیں کہ اس گلتی کا نتیجہ کیا نکلے گا